اکلام صاحب کا پارتھف شریر ان کے سرکاری آواز راجہ جی مارک پر رکھا جائے گا جہاں انہیں شدھانجلی دی جائے گی دلی میں شدھانجلی کے بعد ان کے پارتھف شریر کو رامی شورم لے کر جائے جائے گا جہاں ان کا انتم سنسکار ہوگا دلی کے راجہ جی مارک آواز پر سن ناٹا پسرا ہوا ہے ریکھیں سنجر شرما کی ایک خاص رپورٹ تو بھارت نے ایک سچا دیش بک تک ہو دیا ہے یوہاں بچوں کا ایڈل چلے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سوے کھڑے ہیں خود اے پی جے عبدالکلام کے گھر کے ٹھیک سامنے دس راجہ جی مارک اتنے سادگی بھرے رہے جیون انہوں نے جیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے نام کی تکتی تک اس کوٹی کے سامنے نہیں لگائی جب تک راشپتی بہون میں رہے راشپتی بہون میں بھی انہوں نے ایک اپنے دیکھ کٹیا بنوائی تھی انہوں نے گھاس اور پتوں کی کٹیا بنوائی تھی اس میں رہا کرتے تھے یہاں پر بھی دس راجہ جی مارک کے دو منجلہ مکان میں بھی اوپر کی منجل میں پوری طرح سے انہوں نے کتابوں کی لیوری بنا رہا کی تھی نیچے ماترے کمرے میں رہا کرتے تھے اور پورے کمرے کو انہوں نے پورے مکان کو پورے گھر کو بچوں کے لیے کھول رکھا تھا اس جگہ پر صبح سے ان سے ملنے والے بچوں کی لائنیں لگا کرتی تھی لیکن آج یہ جگہ سیکیورٹی سے بھری ہوئی ہے یہاں پر سرکشابل موجود ہیں تیناف ہیں کیونکہ عبدالکلام کی ڈیٹ بوڈی یعنی ان کا شوہ لائے جا رہا ہے اور دس راجہ جی مارک جس پر ان کے نام کی کبھی تقتی نہیں لگی اس پر آج پوری دنیا کی نگاہ لگی ہوئی ہیں ایک سچا راشت بھگ سچا دیش بھگ بھارت نے کھو دیا ہے کمرہ میں اندیو کے ساتھ سنجے شرما انڈیا نیوز ڈلی ڈاکٹر کلام کے ندھن پر پردھان منطری مودی نے گہرا دکھ جتایا پی ایم نے کہا کہ کلام نہ کیول ان کے بلکی پورے دیش کے مارک درشک تھے ایک ویگیانک کی رکھ میں انہوں نے بھارت کو نئی اچائیوں پر پہنچایا تھا بھارت کو سوسکت بنانے میں ویگیانک شکتی کو جوڑنے کا ان کا جیون بھر کا پریانس بھارت کی بہت بڑی پونجی ہے یہ راشپتی تھے تب بھی اور بعد میں یہی کہتے تھے تو میں تو ایک ٹیچر ہوں میں ایک پروفیسر ہوں پڑھانا یہ میری پیشن ہے اور آج جیون کا انتکال بھی بیدھیارتوں کے بیچ اپنے پریہ کام کو کرتے کرتے ہی انہوں نے وہ انتیم چھن بھی بتائی سامان نے پریوار میں جن میں ہوئے تمیل نارو میں دور صدر رامیشور سے جیون کی یاترہ پرارم کی اور ہندوستان کے جن جن سے لے کر کے بیشو کے اندر بھارت کی پرتشتہ کو بڑھانے میں آپ کا بہت بڑا یعودان رہا بیقتی جت میرے جیون میں ایک اتنہ بریشت ماردرشک رہے تھے ان کے ساتھ بہت نیکٹ تاسے کام کرنے کا مجھے اوسر ملا تھا میں نے بیقتی کے جیون میں تو ایک اتنہ ماردرشک کو کھویا ہے دیش نے اپنے ایک ایسے سپود کو کھویا ہے جس نے بھارت کی سیوہ کی بھارت کو سسکت بنا لیتے لیے ہم سب کے ڈاکٹر کلام اب نہیں رہے وہ ہم سب کے ماردرشک تھے اور اس پورے معاملے پر راستوپتی پرانا مکھرجی نے پورو راستوپتی کو یاد کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے وہ سنیے بھارت کی اکیت سیست بھارت کی اچھا کی درست کی زیادہ طرف وقت اس کی ملکتاب کی شکریہ پیدا کر سوچ کی زیادہ و میں سے پیدا کردئے کی زیادہ پیدا کردئے لئے مجھے سلامتا ہے ایران کا اپنے کی دارہ کی زیادہ اور اس کی زیادہ سا پیدا کردئے کی زیادہ دوکٹر اے پی جے کلام ہم سبھی کو بہت یاد آئیں گے دوکٹر کلام اور اسی پڑے معاملے بے چونکہ ان کا پارتھف شریر گواہٹی سے چل جکا ہے مانا جا رہا ہے ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ دلی آ جائے گا اور راجنا سنگھ ائرپورٹ جائیں گے ہی جائیں گے پردھان منطری بھی جا سکتے ہیں اس طرح کی خبر سامنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے دو سہیوگی رازانی دلی کے الگ الگ حصوں سے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجر شرما اس وقت اور ساتھ ہی رجت راکیش ٹنڈن سنجر سب سے پہلے آپ سے سوال ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں امید جتائے جا رہی ہے کہ ان کا پارتھف شریر دلی آ جائے گا گرہ منطری خود جائیں گے ائرپورٹ پہ پردھان منطری بھی جا سکتے ہیں اس طرح کی خبر سامنے آئی ہے آپ کی اجان کری دیں گے پردھان منطری نریندر موڈی نے پورے کیبینٹ کی بیٹک بھولے گئے تاکہ ان کے ہنسی میاترہ کے کارکرم کو ہنسی میں روح دیا جا سکے خود پردھان منطری نریندر موڈی گرہ منطری راجناہ سنگھ سعید کیبینٹ کے کئی ورشت منطری خود رامشور جا سکتے ہیں ان کے ہنسی مسلسکار میں شامیل ہونے کے لیے اور قریب بارہ سے سالہ بارہ بجے کے بیچ میں امید جت کی جا رہی ہے کہ راجاجی مارک رسیت ان کے نواز پر یہاں پر ان کا شو لائے جائے گا اور ان کے درشنارت کے لیے ان کے انتیم درشن کے لیے یہاں پر بڑی بھاری سنگھیں بھیڑ امرنے کے آشنکہ اس کو دیکھ کر کے تغریس ارکشہ ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر میرے دائنی ہو اور یہاں پر پورے بیریکٹ لگا دیئے گئے ہیں تاکہ سبھی وی آئی پی اور ان کے انتیم درشن کرنے کے لیے جو بھی لوگ آنا چاہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جس طرح کی جس طرح سے جوالہ نیرو کو بچے چاچا نیرو کہہ کے پکارتے تھے لیکن نیرو کے بعد میں سب سے بڑا ویختیتوں کے روح میں ہم عبدالکلام کو دیکھ رہے ہیں جن کو کی بچے اور یوہ اتنا پیار کرتے تھے ان کو پکٹی پریڑنا مانتے تھے اور ان یوہوں گچوں کی مانگے کی عبدالکلام کا دس راجاجی مارک رسیت نواز جس پر انہوں نے لائبری کھول رکھی تھی اس کو چیری ستائی لائبری کے روح میں کنورٹ کر دیا جائے کلام کی میموری میں یہ ایک بڑی بانگ بچوں اور یوہوں نے کیے جو کلام کے سمرتک ہیں کم کلام کے جبردست پھین مانے جاتے ہیں کلام جیسا جراشت وقت یہاں پر بھارت نے کھو دیا بہت بڑی شتی ہے انہوں نے دس راجاجی مارک پر اس کی تو اپنے نواز پر کبھی بھی تکتی تک نہیں لگئی اپنے نام کی بہت سادگی سے راہ کرتے تھے پورا گھر بچوں کے لیے کھول رکھاتا یہاں پر اب ان کے سمرتکوں نے ان کے چانے والوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو یہاں پر وی آئی پی مومنٹ بھی دیکھنے کو ملے گا دوبارہ رکھ کرتی ہوں سنجر میں آپ کے پاس رجت راکیش ٹنڈنٹ کا ہم رکھ کر لیتے ہیں اور ظاہر طور پر ہندوستان کے لیے ایک اپونی شتی ہے جس طرح سے ڈاکٹر کلام صاحب کا ندھن ہوا پرجت آپ سے ہم جاننا چاہیں گے گرہ منتری جانے والے ہیں ایئرپورٹ کا ہجارہ ہے ساڑھے گیارہ بجے کے خریب اور ساتھی پردھان منتری بھی جا سکتے ہیں اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے آپ کو جب کابنٹ کی بیٹنگ چھتر آپ سے کچھ دیر میں ختم ہوگی تو ساتھ دن کا پورا پراروپ بنایا جائے گا کہ آگے کا کارکرم کیسے چلے گا شوک ساتھ دیکھتا ہوگا میں پیچھے آپ کو ایک درش دکھانا چاہتا ہوں اس وقت میں کھڑا ہوں سنسد کے باہر نورت بلوگ سنسد بلوگ سنسد راشپتی جہاں جہاں بھی آپ کو ناشنل فلائگ دکھائی پڑے گا وہ ہاف پاس دکھائی پڑے گا شوک کا سندیش یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیش نے جو کھویا ہے دیش کو یہ جھنڈے بھی یاد کر رہے ہیں جھنڈے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف پاس ہیں پرستاؤ جو ہے وہ پاس کیا جائے گا اس کے بعد ہاؤس کو ایجن کر دیا جائے گا جتنے بھی سنسد ہیں ان کی کہیں نہ کہیں میموریز جو ہے وہ کلام سے جڑی ہوئی ہے جب آپ لوگوں سے بات کرئے تو اپنی اپنی ویوز جو ہے وہ شیئر کر رہے تو مجھے آج لگتا ہے کہ سنسد میں راجنی شبد نہیں دکھائی پڑے گا صرف اور صرف دکھائی پڑیں گی تو کلام سے جڑی یادیں بلکل صحیح کہا آپ نے کلام سے جڑی ہوئی یادیں ہمیں دکھائی دیں گے اور سب لوگ اپنی اپنی یادیں شیئر بھی کر رہے ہیں آپ دونوں کا فیلحال کیلئے شکریہ آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے ڈاکٹر کلام ہم سب کو بہت یاد آئیں گے اور ہر طرف صرف یہی زبان سے نکل رہا ہے امر رہیے کلام